حمد و مصلین اما بعد جمعہ اور جمعہ کے دن کا بیان یہ دونوں بالکل اس طرح ہیں دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان کیا کہ ہمیں جمعہ کا دن دیا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ سن چکے ہوں گے یا سنیں گے انشاءاللہ جمعہ کے دن میں جو خطبہ رکھا گیا ہے اس کا مقصد ہے ایمان والوں کو ایمان کی باتیں سکھانا ایمان والوں کے ایمان کو جگانا مضبوط کرنا خطبہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے دین کو سیکھنے کا دین پر باقی رہنے کا اس لئے کوئی ایسا جمعہ خالی نہیں گیا جس میں نبی علیہ الصلاة والسلام نے نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ نہ دیا ہو پھر اس کے بعد ان کے جانشین حضرت وقر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت سے لے کر اب تک خطبہ یہ جمعہ کے دن کا اور جمعہ کی نماز کا ایک ضروری حصہ ہے خطبہ دینا واجب ہے خطبے میں جو آپ جائیں گے خطبے کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تو یہ بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی کہ خطبے میں امام لوگوں کو وقت کے مسائل بتائیں حالات کو بتائیں حالات کے مطابق قدم کیا اٹھانا ہے وہ بتائیں اس ساری چیزیں خطبے کا حصہ ہو اب عربی خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ عربی میں باقی رہنا چاہیے لیکن اس کا جو مغز ہے اس کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے علماء نے ان ممالک میں جہاں عربی نہیں سمجھی جاتی ہے جمعہ کا بیان شروع فرمایا تو ہمارے علاقے میں نیپال کے روتہرزلے میں یا دوسری جگہوں پر یا اندوستان میں بیہار میں یوپی میں بنگال میں یا دوسری جگہوں پر مجھے دیکھنے کا موقع ملا کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ اس بیان کا احتمام نہیں ہوتا خاص طور سے دہاتوں میں ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ دہاتوں میں ایک ہی بستی میں کئی کئی مسجدوں میں جمعہ شروع ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مسجدیں جتنی ہوں اچھی بات ہے پنچ گانا نمازوں کے لیے پانچ وقت کی نمازوں کے لیے لیکن جمعہ ایک بڑی بستی میں ایک جگہ ہی ہو تو جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے وہاں بیان بھی ضروری ہے اس لیے میں عوام سے مسجد کے ذمہ داروں سے بستی کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں پابندی سے بیان نہیں ہو رہا ہے تو آپ اسے شروع کرائیں اپنی بستی کے اپنے گاؤں کے اپنے محلے کے علماء سے درخواست کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری مسجد میں بیان نہیں ہو رہا ہے یا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے یا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے ترتیب سے نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بیان کرنا ہے ہر جمعہ کو بیان کرنا ہے اگر کئی لوگ ہیں تو ان تمام سے درخواست کی جائے کہ آپ حضرات آپس میں باری بنا لیں اپنے دن متین کر لیں اور اپنے لحاظ سے آپ حضرات بیان کریں جمعہ کا یہ بیان جو ہم دوسرے بہت سے پروگرام کرتے ہیں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں بہت ساری لوازمات ہوتی ہیں اسٹیج بنانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں کبھی کبھی وہ سب بھی ٹھیک ہیں لیکن جمعہ کا بنایا ہوا اسٹیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسٹیج اور یہ مسجد یہ پروگرام محل یہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی قدر کریں اور ہر حال میں جمعہ کا بیان کروائے سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ اذان کے فوراں بعد پہلی مرتبہ جب اذان ہوتی ہے جمعہ کی تو فوراں بعد اس کے بعد سب لوگ بیان سننے کے لیے بیٹھ جائیں چونکہ اگر سنت بھی پڑھی جا رہی ہے بیان بھی ہو رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر ادھر بیان ہو رہا ہے یہ غلط ہے قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے زور سے پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا ضروری ہے نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرا آدمی بگل میں قرآن نہیں پڑھ سکتا زور سے اور کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا کہ دیکھا گیا کہ اذان کے دس میرٹ بعد بیان شروع ہو رہا ہے جس کو سنت پڑھنا ہے وہ سنت پڑھ رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے یہ سب بدنظمی ہیں یہ سب ترتیب کی کمی ہیں یہ سب نظام کی کمی کی وجہ سے ہے اور دین کا اپنے اندر شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ بیٹھ جائیں سارے لوگ بیان سنیں اس کے بعد دس منٹ پہلے جو خدبے کا وقت ہوتا ہے بیان ختم ہو جائے پھر سنتیں پڑھیں دعائیں کریں جو بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لئے اللہ سے توفیق مانگیں نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے سلام پھرنے کے بعد اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جو بہت سے لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں صلاة التصبیح پڑھتے ہیں اس سے پہلے تلاوت کرتے ہیں اور پھر اب ان کو گھیر کر بھی رکھا جاتا ہے اور بیان ہوتا ہے اب جن کو گیس کی پریشانی ہے جن کو کسی کوئی اور مجبوری ہے سلام پھیر دیا ہے اور دعا نہیں کرا رہے بیان ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں ہی سلام پھیرنے کے بعد جن نمازوں میں سنت ہے موکدہ سنت ان میں سلام پھیرنے کے بعد لمبی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہاں دس میلٹ بیان ہو رہا ہے پندر میلٹ بیان ہو رہا ہے یہ علماء دیوبند نے دیوبند کی فتوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں تو چندہ بھی نہیں کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے دعا کر لینی چاہیے مختصر دعا کبھی 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 کوئی لمبی دعا ہو گئی تو وہ طریقہ بھی غلط ہے اور ادھر بیان ہوتا رہے لوگ سنتیں پڑھتے رہے یہ تو بالکل غلط ہے اس لئے میں تمام ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو میری اس درخواست کو سنیں گے کہ فوراں بیان کو شروع کرائے جائے اور بیان نظام کے ساتھ کہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا سب کو انشاءاللہ سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا جو حضرات زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا اور پہلے آ جائے ادھان سے پہلے وقت سرو ہو گیا ہے نماز کا تو اس میں سنتیں پڑھ لیں بیان کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر ایمان والے نصیحت سنیں گے میرا کلام سنیں گے میرے نبی کی باتیں سنیں گے تو ان پر ضرور اثر پڑے گا ہمارے علاقے میں شیطان نے اس سسٹم کو خراب کر دیا ہے ہوتا ہی نہیں یا ہوتا ہے تو غلط طریقے سے ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے علماء سے ملے آپ کی بستی میں اگر علماء نہیں ہیں تو پروس میں دیکھیں وہاں علماء ہیں تو ان سے بات کی جائے ان سے منلس سماجت کی جائے ان سے درخواست کی جائے کہ آپ تشریف لائے اور ان کی عزت افضائی کی جائے ان کے آنے کے بعد ان کا اکرام کیا جائے اور بیان کروایا جائے ہم کچھ بھی نہ ہو بیان سننا بھی اپنے آپ میں عبادت ہے اور دین کی بات اگر عزت سے سنیں گے تو آج نہیں کل اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے سینوں کو عمل کے لیے قبول کے لیے کھول دیں گے جائے مفتو کھول دین بھی